اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پروفیشنلزم کیسے لیا جائے اپنی سیلف میں آپ نے آپ کو گروم کیسے کیا جائے کس ٹائپ کی ڈریسنگ کی جائے جب آپ ورک سپیس میں انٹر کرتے ہیں پہلی کالز میں تو ویسے ہی بندے کو تھوڑا دھارا آجاتا ہے کہ یا گھو رہا ہوگا وہ دیل کرتا ہے کہ جلدی ہینگ اپ کر جائے گا اور ہم نے پہلی کالی ہینگ اپ کر دیتی ہے یہ کون بول رہا ہے یا ہمیں تو سمجھ یہ ایک ڈائلر ہے جس کی طرح خود ہی کالز آتی ہیں اور لگاتار آتی جاتی ہیں ایک آتی ہے دوسری آتی ہے ایک ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے اور خود کال لگتی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باسط ملک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے یہ خاص کر ان سٹوڈنس کے لیے ہے جو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ خود کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اسے یاد رہے کال سنٹر میں جوب کرنے سے نہ صرف آپ اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں بلکہ اپنی کمیونکیشن سکلز کو بھی آپ بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملوائیں گے یہاں کے اونر سے یہاں کے ٹرینر سے اور یہاں کام کرنے والے ایجنٹ سے اور آج ہم ان سے پوری جانکاری لیں گے کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں کیا کیا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا اور کیا ان کو پی دی جاتی ہے اور جو ایجنٹ محنت کرتے ہیں اور ان کی محنت کرنے پر ان کو کیا ریوارڈ ملتا ہے یہ سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے اچھا یہاں ہمارے پاس ایک ایجنٹ موجود ہیں یہاں کام کرنے والے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا کام کس طرح سے وہ کرتے ہیں اور کس طرح سے کالز لیتے ہیں اور کس طرح سے وہ سیل کرتے ہیں السلام علیکم جی بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ سارا یہ جو کام ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہوتا ہے سارا پروسس بتائیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس یہ ایک ڈائلر ہے جس کے دروخ خود ہی کالز آتی ہیں اور لگاتار آتی جاتی ہیں ایک آتی ہے دوسری آتی ہے ایک ختم ہوتی ہے دوسری آ جاتی ہے اور خود کال لگتی ہیں اور ہم سب سے پہلے ہم اپنا انٹرو وغیرہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ کیا ہے پھر ان سے ہیں جسا ہم کالنگ تیو انفارم باوتا برینڈ نیو سٹیٹ اپروڈ فائنل ایکسپنس ہول لائف انشیرنس ان کی تھوڑی سی انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر ہم ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر پڑھ کے اپنا لائسنس ریجن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں ہمارا اتنا کام ہوتا ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں کام کرتے ہوئے میرے تو یہ تیسرا مینہ ہے اچھا تیسرے مہینے میں آپ کی ایک دن میں سب سے زیادہ سیلز کتنی ہوئی اور سب سے کم سیلز کتنی ہوئی میری سب سے زیادہ سیل ہوئی تھی ایف ای پہ سات ہوئی تھی ایک دن میں سات سے لے ہوئی ایک دن میں سات سے لے اور جو سب سے کام گئی تھی زیرو پہ بھی گیا ہوں میں مگر ایک دو کی ایوری تو رکھتا ہی تھا تھر میں یوز کرتا ہوں چلیں اور تھر بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے آپ کا کیا کام ہوتا ہے آپ ٹیم لیڈ جو ہیں کیا کام ہوتا ہے آپ کا ہم نے فرس سٹارٹ ایسے خود ایز ایجنٹ لیا تھا جس میں ہمیں سیلز کرنی ہوتی ہیں ٹیم کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ کیا لیک کر رہے ہیں سب کے پروز اور کونز الہدہ الہدہ کرنے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بیسٹ ایس کا ایکسپیرینس ہے اس پر ہم زیادہ کم ورک کریں گے جو نیو ہیں فریشیز ہیں جنہیں کال سینٹر کا نہیں پتا ہوتا ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم ان کی ٹرانسفرز زیادہ تر لے رہے ہوتے ہیں اگر انہیں زیادہ ایشیو ہو رہا ہے تو ہم نے ان کی ہلپ کرنی ہے تو یہ ہم کرتے ہیں ایسے تو ناظرین فنوو کال سینٹر کے ٹرینر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے نیو ایجنٹ کو ٹرین کرتے ہیں اور ایجنٹ جو نیو آتا ہے اس کو یہاں کال سینٹر میں اس چیز کے علاوہ اور کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے یہ سب اسی باعث سے جانتے ہیں جی سر بتائیے گا کہ ایک ایجنٹ جو ہے وہ کتنے عرصے میں ٹرین ہوتا ہے اور وہ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی دوسری لائف کے لیے وہ کیا کیا سیکھتا ہے یہاں سے سب سے بلے تو اسلام علیکم سب کو اور ریلیٹیو ٹریننگ کے موصلی پانچ سے چار دن لگتے ہیں ٹریننگ پہ اور اس میں انکلیوڈ ہوتی ہے آپ کے پرسنل گرومنگز پرسنل ایتنگز کے ہاو ٹو سیٹن سٹینڈ اینا پلیس اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ وکیبلری آپ کی اس سے بہتر ہوتی ہے اور ٹریننگ یوشلی ہم اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو صرف کال سینڈر میں ہلپ نہ کرے بٹھر آؤٹ یور لائف میں آپ کو وہ ہلپ کرے کیونکہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ پروفیشنلزم کیسے لیا جائے اپنی سیلف میں آپ نے آپ کو گروم کس طرح کیا جائے کس ٹائب کی ڈریسنگ کی جائے جب آپ ورک سپیس میں انٹر کرتے ہیں ورک لائف میں انٹر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کیمپین نالیج پروڈک نالیج یولیٹی ٹو اتنی کے ٹیلی مارکیٹنگ کی ان کو جتنی سے جتنی زیادہ انفرمیشن دی جا سکے وہ ہم ٹریننگ میں انکلوڈ کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا ابھی آپ نے اردو میں بتانا یہ سب کچھ آپ نے کال سینڈر سے جو انگلیش سیکھی ہے اب انگلیش میں یہ چیزیں آپ نے انگلیش میں بتانی ہیں تاکہ ہمارے ویورز کو پتا چلے کہ کال سینڈر میں نہ صرف ان کو پی دی جاتی ہے پیسہ تو ملتا ہی ملتا ہے اس کے ساتھ ان کی لائف میں کیا گروومنگ ہوتی ہے کیا چین جاتی ہے یہ آپ نے سارا انگلیش میں بتانا ہے basically it's again I will go in English that it's not only about getting experience in کال سینڈر we try to motivate the people try to pull up a better version of their self that can help them in their life by grooming their انگلیش by grooming their looks even try to let them know what should you wear at which occasion if you're coming on a regular day what should you wear if you are coming on an occasion what should you wear and how we do it first of all we start with the stage to tell them what telemarketing industry how the telemarketing industry call the people residing in USA and then we try to give them the campaign knowledge whatever campaign that we are running in our call center right now there are different kind of campaigns most of the people most of the persons that come into the training they are students so what basically I or other trainers try to do we try to go calm with them اور بہر سے ایسے پورے سے وہ اگرام کرتے ہیں جب آپ اس کارے کے لئے کیا اب آپ کرتے ہیں پورے پیچھے سلا بارے کیا for them like suppose if someone is like managing their own expenses and paying their university fees by their own so we should we set their salary according to their needs so that they stay at a place and try to give their time to a company because personally I have been working with there with Fenova Marketing till from the past 3 years so definitely we try to set their salary packages according to their needs thank you so much Aves bhai okay آپ نے ان کی انگلیش سونی یہ بھائی کوئی ماسٹر نہیں کیا ہوا انہوں نے انگلیش میں یہ ان کا فسٹ سمیسٹر ہے اور یہاں پہ ایزر ٹرینر کام کر رہے ہیں تو یہ ان کی جو انگلیش ہے ان کی جو یہ جو سکیلز ہے اور یہ کانفیڈنس ہے یہ جو انگلیش بول رہے ہیں یہ ان کی اسی کال سینٹر سے ان کی یہ گرومنگ ہوئی اور یہاں سے انہوں نے یہ سارا ایکسپیرینس لیا اب ان سے بات کرنے کا مقصد جو بیسک تھا وہ یہ تھا کہ بھائی کال سینٹر میں صرف پیسے نہیں کماتے آپ لائف میں آپ نے کیسے رہنا ہے یہ سب کچھ عویس بھائی نے بتایا ہے تو اس کے ساتھ پیسوں کے ساتھ آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں پتہ ہے کہ ہم نے یونیورسٹی کی سٹیڈرم پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ اپنی پار ٹائم پار ٹائم میں یہ جوب بھی کر رہے ہیں اور اپنا سارا خرچہ نکال رہے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی کمیونکیشن سکلز بہتر ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن کیسے کرنی ہے اور کیسے انٹریکٹ کرنا ہے اور بس یہی ہے پوشی انوارمنٹ نہیں ہے بڑا فرینڈلی انوارمنٹ ہے ٹیم ڈیٹس کا ہمارے آنرز کا بہت اچھا انوارمنٹ ہے یہاں سیلے نہیں ہوتی تو آپ کو کیا پریشر ہوتا ہے کمپنی کی طرف سے بلکل پریشر نہیں ہوتا ہمارے پر آگے میں موٹیویٹ کرتے ہیں اس کے بعد کیا نام ہے اگر ہم زیرو پر اٹھتے ہیں مثال میری پر میں بھی جب انہیں نیا اس فیلڈ میں آیا تھا تو ہفتہ ایک تو میرے سے سیل نی ہوئی تھی مگر ٹیم ڈیٹس نے میرے کچھ نہیں کا موٹیویشن کرتے رہے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد آسٹا آسٹا سیل ہو جاتی ہے تو یہی سو تیل میرے اوپینیون اور فیڈبیک کے ساتھ اوپنو اوپس فنو Ba آپ کا ساتھ ساتھ اوپس کیا کرتے ہیں آپ کا ساتھ پیش دے تھے ہیں ciones کی علämیں سٹونند ہو براہ ساتھ پر پرو موٹی ساتھ میں کام کرنا ساتھ میں سٹڈی کو منیج کرنا میں نے ہاف شفٹ کروائی بھی یہاں پر الحمدللہ تو میں مجھے بڑا سپورٹ کرتے ہیں یہ کال سنٹر والے بہت اچھے ہیں ہمیں ہاف شفٹ دی بھی ہے ہاف شفٹ میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں تقریباً فور اور چار گھنٹے چار گھنٹے میں آپ کو کتنی پی مل رہی ہے مل رہی ہے کچھ مطلب پچی سور تیس کے درمیان میں پچی سور تیس کے درمیان میں تو میں جب آیا تو مجھے نہیں پتا تھا کچھ خاص ہمیں صرف سکرپ دی گئی تھی تین چار دن ہمیں ٹریننگ پر بٹھا دیا گیا اور کھا گیا کہ آپ نے یو ایسے سیڈیزن سے بات کرنی آپ نے پروڈیکٹ سیلنگ کرنی ہے تو پروڈیکٹ نالیج دیا ہم نے پانچ دن یہی لگ گئے تو یہی اس کے پریویو کرتے کرتے کالز پر بیٹھے تو پہلی کالز میں تو ویسے ہی بندے کو تھوڑا ڈالا آ جاتا ہے کہ یا گھو رہا ہوگا بہت دیل کرتا ہے کہ جلدی ہینگ اپ کر جائے گستونا اور ہم نے تو پہلی کالی اپنی ہینگ اپ کر دی تھی یہ کون بول رہا ہے ہم یہ تو سمجھ نہیں آرہا تو ایسے ایسے ہم چلے تھے لیکن ماشاءاللہ سے کافی گروہ کی ہیں اور یہاں تک آ کے پہنچے ہیں اور ہم پانچ بندے تھے جنہوں نے سٹارٹ لیا تھا تو ماشاءاللہ سے ادھر اور آج آپ ماشاءاللہ سے ایک ٹیم لیڈ ہیں آپ ایک ٹیم کو لیڈ کرتے ایک ٹیم کو لے کے چلتے ہیں ایسا یہ تو بہت شکریہ آج کی ویڈیو ہم آپ تک لائے بڑی محنت سے لائے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پساندہ آئیے تو تو دوستوں کے ساتھ آپ نے شیئر بھی کرنی ہے تاکہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہے وہ سٹیڈی کے ساتھ ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیں جو ان کے لیے آگے کے لیے فائدہ مند ہوگی آج تک کے لیے اتنا ہی باست ملے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ